اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بچوں آج میں آپ کو سید الاسطقفار یعنی استقفار کی دعا آپ کو بتاؤں گی کہ ہمیں کس طرح پڑھنی ہے ترجمہ کے ساتھ اور اس کے کیا فائدے ہیں یہ بھی آپ کو ساتھی بتاتی ہوں گناہوں کی سید الاسطقفار گناہوں کی بخشش اور مغفرت کے لیے یہ استقفار بہت محصر ہے جو شخص اس استقفار کو روزانہ ایک مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے گا ہو سکتا ہے ہر نماز کے بعد پڑھ لے اور ہو سکے تو ایک مرتبہ پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ ہم آپ کر دے گا خواہ وہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو اگر کوئی استقفار کو کس طرح سے پڑھتا رہے اور اس سے ہر برائی ختم ہو جائے گی اور اس کا دل نیکیوں کی طرف مائل ہو جائے گا اللہ کی عبادت میں دل خوب لگے گا اور سقون کل میسر آئے گا اللہ تعالیٰ کے لیے حضور سچی توبہ کرنے کے بعد اس استقفار کو کس طرح سے پڑھنا قبول توبہ کی دلیل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ہم أنت ربی لا إله إلا أن لا إله إلا أن تقلقتني وأنا عبدك وأنا أعلى أحدك ووعدك ما استتعت ما استتعت أعوذ بکا من شر ما سلعت أبوء لکا بنعمتك علی وأبوء بذنبی وأبوء بذنبی فاخفر لي ذنوبي فإنه لا يخفر الظنوب وإلا أن تجمع شريف شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اے اللہ تُو میرا رب ہے نہیں کوئی معبود مگر تُو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں اور میں تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں اپنی طاقت کے موافق میں پنہ مانگتا ہوں تجھ سے اپنی بدکاریوں سے اور تیری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں تُو میرے گناہ بخش دے پس تیرے سوا کوئی گناہ نہیں بخشتا آمین